بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام بکن سٹوڈنس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا لیکچر ہمارا کمپیٹیشن فزکس کا ہوپلی آپ کو پچھلے دو لیکچرز میں جتنے ٹاپکس ہم نے دسکس کیے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ آگے ہوں گے تیوریٹیکل ٹاپکس سے اور آپ اس کو گروپ سے بھی اپنے جو ہے وہ بک سے بھی ہرپ لے سکتے ہیں اور اس کو وہاں سے آپ ایزی لی جو ہے اپنے نوٹس کی شکل میں ہے جیسے آپ میں اس کو use کرنے آپ کر سکتے ہیں اس کو ہاں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جی آج کی کونٹنٹس ہمارے ہم نے جو دیکھنے ہیں ٹائپس آف ایررز ایگزیگیشن پروسس پورا دیکھیں گے سی پروگرام کا اور اس کے بعد ایک پہلا پروگرام ہم بنائیں گے اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ آج کی ہمارے کونٹنٹس ہیں ہاں جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر ایررز یا کمپیوٹر بگز ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی کمپیوٹر پروگرام میں ایررز یا مستیکس آتی ہیں ہم ان کو بگز کہتے ہیں اور جس پروسیجر کی شروع ہم ان ایررز یا بگز کو ریموو کرتے ہیں اسے ہم ڈی بگنگ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاپس ایررز بیسیکلی کس شیپ میں نظر آتے ہیں کس طرح کی ہوتے ہیں کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں تو سی میں بیسیکلی یا پروگرامز میں کمپیوٹر لینگویجز کے جتنے بھی پروگرامز بنایا جاتے ہیں جتنے بھی پروگرامنگ لینگویجز استعمال کرتی ہیں ان میں آپ کے پاس جنرلی تین کٹیگریز میں ایررز کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب کیونکہ آپ کا سبجیک بیسیکلی فزیکس ہے بیگراؤنڈ آپ کا فزیکس ہے ایکچلی یہی ایررز جس آپ کو کچھ نیمز ڈیفرنٹ نظر آئیں گے ان ایررز کے لیکن بیسیکلی بیگراؤنڈ ان کا سیم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیونکہ لینگویجز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے حساب سے اسی طرح سے نیمز ان کے جو ہیں جو یہاں پہ پروپلی یوز ہوتے ہیں پروگرامنگ میں ہم وہ یوز کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس سنٹیکس ایررز ہیں اس کے بعد لوجیکل ایررز ہیں پھر ہمارے پاس رن ٹائم ایررز ہیں ہم باری باری سب کو ڈسکس کریں گے ہاں جی سنٹیکس ایررز ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سنٹیکس بیسیکلی کیا ہے کلیکشن آف رولز فور رائٹنگ پروگرامنگ لینگویجز کارڈ سنٹیکس کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز میں جب آپ کسی بھی پروگرام کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اس سنٹیکس کو ہم فالو نہیں کرتے تو ہمیں بہت ساری مسٹیکس ہیں ایررز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ایررز یا مسٹیکس جو سنٹیکس کی وجہ سے سامنے آتے ہیں سنٹیکس کو فالو نہ کرنے کے جسے سامنے آتے ہیں وہ سنٹیکس ایررز کی کیٹیگری میں آتے ہیں سنٹیکس ایررز بہت ایزیلی فائنڈ ہو جاتے ہیں اور یہ فائنڈ کرتا ہے ہمارا ٹرانسلیٹر یہاں پہ کیونکہ ہم سی پلس پلس ڈسکس کر رہے ہیں لینگویج ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کمپائلر استعمال ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹرانسلیٹر کی ٹائپس پڑھیں تھے ہمارے پاس ٹری ٹائپس کے ٹرانسلیٹر ہیں اور ان میں کمپائلر انٹرپریٹر اور اسمبلر دیکھا تھا تو بیسی کے لیے آپ پاس جو کمپائلر ہے وہ ایزا ہول پروگرام کو ایک ہی بار ریڈ آؤٹ کر کے اور ایک ہی بار تمام جو ہیں وہ ایررز بھی شو کر دیتا ہے اور اگر ایرز نہ ہو تو وہ ایک ہی بار میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایکزیکوٹیبل فائل یا اوبجیکٹ فائل بنا دیتا ہے تو یہاں پہ ہم کمپائلر یوز کر رہے ہیں تو کمپائلر بہ آسانی اپنی ٹرانسلیٹر یا کمپائلیشن کے دوران ایررز جو ہے وہ فائنڈ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ میسیج جو ہے وہ آپ کو شیئر کرتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں کتنی mistakes ہیں کتنے errors ہیں syntax errors اور ان کو آپ نے solve کرنا ہوتا ہے clear کرنا ہوتا ہے اور جیسے آپ ان mistakes کو یہاں errors کو remove کر دیتے ہیں کمپائلر جو اپنا دوبارہ سے translation کا process again start کر دیتا ہے اب syntax basically mistakes کس قسم کی ہو سکتی ہیں کچھ یہاں پہ mentioned ہیں causes کی shape میں سب سے پہلے دیکھیں statement terminator is missing at the end of statement what is a statement terminator basically آپ کی کوئی بھی statement جب آپ اس کو اختتام کی طرف لکھے جاتے ہیں end کرتے ہیں تو last میں کوئی نوکی چیز آپ indication کے طور پر لگاتے ہیں جیسے انگلیش میں آپ statement کے end پر full stop کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ جب ہم statement end کریں گے تو ہم semi colon کا جو ہے وہ اس کو pointer کو استعمال کریں گے جو indicate کرے گا کہ آپ کی statement یہاں پر end ہو رہی ہے اور اگر ہم suppose اس کو لگانا بھول گئے ہیں بہت چھوٹی سی چیزیں لیکن اگر آپ اسے بھی بھول جاتے ہیں تو compiler اس کو بھی indicate کرتا ہے اسی طرح سے misspelled key words یعنی اگر آپ spelling mistake کر دیے لکھنے میں obviously بہت چھوٹی سی بات ہے mistakes ہو جاتی ہیں لکھتے ہوئے تو spelling میں اگر mistake آ جائے گی تو وہ بھی syntax error کی ہی category میں لائے کرتا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی delimator آپ نے miss کر دیا delimator basically آپ کی brackets کھا جاتا ہے یہاں پہ ہم جو ہمارا code ہوتا ہے جو ہمارا پاس program instructions ہوتی ہیں ان کو ہم brackets میں close کرتے ہیں تو brackets basically opening and closing bracket کے جو ہے set کے shape میں استعمال ہوتی ہے تو اگر آپ نے کوئی ایک bracket لگانا بھی آپ بھول گیا miss ہو گئے تو automatically وہ آپ کی اسی syntax error میں جو ہے وہ لائے کرتے ہیں ہاں جی next ہمارا پاس ہے logical errors logic means idea logic کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی سوچ آپ کی planning کہ آپ program کس لئے بنا رہے ہیں basic purpose اس کا کیا ہے obviously یہ سب چیزیں programmer ہی سوچ سکتا ہے کیونکہ computer machine ہے اس کے پاس یہ چیز یا thinking power موجود نہیں ہے تو کیونکہ آپ یا میں یا جو بھی programmer ہے وہ اس سے computer search ہے وہ اپنی execution کروارا تو obviously سوچنے کا کام سارا کا سارا programmer کا ہے اگر آپ کوئی بھی کام کوئی بھی task perform کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کوئی program لکھتے ہیں یا بناتے ہیں اور اس دوران جو آپ نے سوچا آپ نے اس کو اس طرح سے اس کو explain نہیں کیا آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے program کی statement میں mention نہیں کیا آپ اس کو لکھنے میں کہیں نہ کوئی mistake کر گئے ہیں تو یہ آپ کی logical mistake بن جاتی ہے logical error بن جاتا ہے اب کیونکہ یہ جو سوچنے کا کام ہے جو idea ہے جو بھی آپ نے اس میں technique use کرنی ہے وہ آپ نے اپنے mind سے اس میں set کرنی ہوتی ہے statements آپ اپنے mind سے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے پہلے یہ statement لکھنی ہے پھر یہ instruction لکھنی ہے پھر اس کے بعد اس instruction کو follow کرنا ہے it means کہ اگر یہاں کوئی mistake ہوتی ہے تو وہ آپ خود indicate کر سکتے ہیں آپ کا جو compiler وہ indicate نہیں کر سکتا ہے اس لحاظ سے یہ آپ کے سب سے زیادہ جو ہیں وہ difficult errors consider کیا جاتے ہیں because compiler کو ان قسم کے errors کا جو ہے وہ کسی قسم کا idea نہیں ہوتا ہے وہ find نہیں کر سکتا ایک اور interesting چیز کہ اگر آپ کی جو mistakes ہیں وہ logical ہیں لیکن آپ نے syntax بالکل صحیح mention کیا ہے یعنی آپ نے statements کی شاید ترتیب غلط کر دی لیکن آپ نے ان statements کا syntax ہے بلکل ٹھیک لکھا تو it means اس میں کوئی syntax error نہیں ہے compiler آپ کو کسی قسم کا error message show نہیں کرے گا as a result آپ کا جو program ہوگا وہ properly compile ہو جائے گا اس کے بعد compilation کے بعد وہ آپ کی computer کو forward کر دیا جائے گا computer اس کے اوپر execution بھی perform کر دے گا اب کیا ہوگا کہ جب آپ program execute ہوگا اور جب آپ result یا output ملے گی تو obviously وہ output ویسی نہیں ہوگی جیسے آپ expect کر رہے تھے یہاں پر جب آپ output کو دیکھتے ہیں اور output آپ expectation کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کوئی mistake ضرور ہوئی ہے کوئی ایسی چیز آپ نے skip کر دی ہے کوئی چیز آپ نے جیسے مینشن نہیں کی جس ورے سے process ہوا تو ہے لیکن وہ process ٹھیک سے apply نہیں ہوا ہے تو دوبارہ سے programmer کو thoroughly پورے program read out کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی logical mistake کو find کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے correct کر کے execution کی طرف لانا پڑتا ہے تو یہ کافی lengthy process ہوتا ہے اگر آپ کو ایک program بنانے میں maximum 10 minutes لگے ہیں تو آپ کو اس میں یہ error find کرنے میں almost اتنا time یا double time بھی لگ سکتا ہے تو کافی time taking اور بہت زیادہ hectic کام ہو جاتا ہے بعض اگر آپ program بہت lengthy جیسے میں نے بھی کہ آپ کی logic آپ کا idea آپ کی thought و mistake ہو سکتی ہے تو اس کسی mistakes ہماری ایسے ہو سکتی جیسے ہم use کر رہے ہیں کوئی wrong condition یعنی ہم نے suppose کسی چیز کو check کرنا ہے comparison کرنا دو values کا اور اگر suppose for example آپ نے students کو pass یا fail declare کرنا ہے for example اور آپ اپنے چھوٹا سا program بنا رہے ہیں جس students کے marks کو base بناتے ہوئے آپ نے categorize کرنا ہے two parts میں اگر آپ نے base بنایا ہے جس limit کو marks کی وہ limit آپ نے صحیح نہیں رکھی means آپ کے passing marks 50 ہیں it means 50 above students جتنے marks less than ہوں گے تو وہ automatically fail category میں آئیں گے لیکن اگر آپ نے 50 کی جگہ 40 mention کر دی ہے تو یہ logic mistake ہے آپ سے statement ہے اس میں کوئی mistake نہیں ہوگی compiler 40 کو consider کر لے گا کہ وہ limit ہے کیونکہ اسے نہیں پتا 40 limit تھی یا 50 limit تھی آپ سے mistake کی لکھنا 50 تھا میں لکھ 40 لیا بھگ کی process ایسا ہی ہوگا اور add result آپ majority student جو fail category میں تھے وہ بھی آپ pass category میں نظر آئے گے اسی طرح سے اگر آپ کوئی formula جو وہ غلط apply کر دیتے ہیں for example آپ نے average calculate کرنی ہے اور آپ اندازہ ہوگا کہ ہم پروسیجر کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ تمام subjects کا total کرتے ہیں اور total number of subjects 6 پر divide کرتے ہیں یہاں پر divide کا formula استعمال کرنا ہے لیکن آپ by mistake multiplication apply کر دیتے ہیں اب آپ پر average ہوگی as it is اس طرح سے output میں نظر نہیں آئے گی لیکن جو output ہوگی obviously وہ آپ کی expectation سے ہٹ کر ہوگی اور آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ آپ نے فارمولے میں mistake کر دی ہے تو mistake آپ نے خود correction کرنی ہے تو یہ آپ logical errors کی categories میں آتا ہے run time errors basically errors کو کہا جاتا ہے جو پہلے دو errors کی شیپ میں ہوتے ہیں بلکہ یہ جب آپ کا program last stage پر ہوتا ہے آپ کے پاس result آنے والی ہوتی ہے اس طرح اگر mistakes آ جاتی ہیں کمپیوٹر کے لئے تو run time errors کی category بن جاتی ہے جب آپ نے پروگرام میں کوئی ایسی instructions forward کی ہیں یا ایسی activity computer java follow کر رہے perform کر رہے جس میں illegal operations ہیں illegal operations ایسے کام ایسی activities جو آپ کا computer perform نہیں کر سکتا ہے اس time آپ کا computer show نہیں کرے گا اور نہ ایک error message show کرے گا بلکہ آپ results آپ کو نظر نہیں آئیں گی اس کو terminate کر دے گا پروگرام کو اور اس کے بعد وہ آپ کو screen پر ایک error message show کر دے گا کہ آپ کا program execute نہیں ہو سکتا یا output show نہیں کر سکتا آپ کون illegal operations یا statements ہو سکتی ہیں basically اس میں آپ اس کو explain کر سکتے ہیں اگر آپ نے for example program میں کوئی بھی آپ نے file open کرنے لئے instruction دی لیکن جو file آپ name سے mention کر رہے ہیں وہ actually اس name سے file آپ کے exist نہیں کرتی ہے تو اب آپ کمپیوٹر فائل سرچ کرنے لگے گا اس نام کو سرچ کرے گا جو کہ آپ نے mention کی ہے وہ کہ اس نام کی file موجود نہیں ہے تو یہ plenty procedure ہو جائے گا پورے system کو search out کرنے کے بعد last میں کہے گا sorry آپ کی file missing ہے یا آپ کے file open نہیں ہو سکتی ہے اب یہ آپ کے پاس run time error ہے کیونکہ آپ پاس result سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ آپ نے file name جب غلط mention کر دی یہ logical error بھی نہیں ہے کیونکہ logical error میں آپ conditions یا options یا different situations آجاتی ہیں اور file name آپ syntax error میں نہیں آتا ہے syntax file name میں base نہیں کرتا ہے syntax error جو آپ statements پاس sequence میں ہوتی ہیں ان کو follow کرتے ہیں file name basically different ہو سکتے ہیں اور different names کے ساتھ file store کرتے ہیں تو یہ آپ three phases میں divide کر سکتے ہیں easily first phase میں سب سے پہلے user involved یعنی user program کو لکھتا ہے code type environment جو بھی آپ کے پاس application ہوتی ہے اس کے بعد اس کو source file shape save کرتا ہے اس name mention کھر compiler کو handover کر دیتے compiler source file کو translate کر نیو compile کر کوشش کرتا ہے اب یہاں سے ہمارا program second phase میں چلا جاتا یعنی compiler enter چلا جاتا ہے اگر آپ کے اس program میں compiler کو اپنی translation کے دران کسی 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 error نظر نہیں آتا کوئی mistake اس کو نظر نہیں آتی اور وہ فائل آپ کی change ہو جاتی ہے object فائل کی shape میں object لنک کرتا جو ڈتا کنیک کرتا بہت ساری ایسی فائل جو آپ کی program کی execution میں support کرتی ہیں help کرتی ہیں آپ کے program کو جو آپ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے developer پر نے آپ کے لئے پہلے سے بنا کے save کر دی ہیں لائبری کی شکل میں تو وہ save کی فائل ہیں وہ بھی آپ کی موجود ہوتی ہیں ان فائل کو آپ کی فائل کے ساتھ connect کرنا link کرنا لنکر کا کام ہوتا ہے تو آپ کی فائل لنک ہو جاتی ہے لنکر کی مدد سے جا کے مموری میں rios کر دیتا ہے 워 ا doin ایک پر ٹی میمنی موجود ہوتی وہ کام کرتا ہے تو بس density اپ آپ کی فائل بنانا کافی نہیں بلکہ اس کو آپ کے پی آپ مموری میں سٹور کرنا ضرور ی ہ ہے وہ آپ کی فائل کو اٹھاتا ہے اور اس کو جا کے میموری میں store کر دیتا ہے place کر دیتا ہے اور automatically وہ فائل آپ کی تب تک وہاں موجود ہوتی جب تک آپ کا جو پروسیسر ہے یا سی پیو ہے وہ باری آنے پر آپ کی فائل کو execute نہ کر دے تو جیسے باری آتی ہے تو آپ کا جو سی پیو ہے یا پروسیسر ہے وہ فائل اٹھاتا ہے میموری سے اس کو execute کرتا ہے اس کو read out کرتا ہے understand کر کے activity perform کرتا ہے اور آپ کو as it is آپ کا result show کر دیتا ہے اگر suppose آپ کے پروگرام میں کمپائلر کو mistakes نظر آئیں تو اب وہ phase 2 کو چھوڑ کر پہلے phase 3 میں جاتا ہے phase 3 میں کیا ہے کہ وہ اگر آپ کے پروگرام میں syntax error آتے ہیں یعنی basically آپ کو جو کمپائلر وہ نہیں errors کو جو ہے وہ highlight کر سکتا ہے تو کمپائلر رکھ جاتا ہے وہ اپنے next procedure کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ user کو indicate کرتا ہے message کے طرح کہ اس میں errors ہیں پہلے آپ errors کو remove کریں جیسے user دوبارہ errors کو purely اس میں سے remove کر دیتا ہے اور آپ کا پروگرام دوبارہ سے جو ہے وہ ready ہو جاتا ہے next execution کے لیے process کے لیے تو دوبارہ سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ phase 2 میں again جو ہے وہ send ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے آپ کا جو کمپائلر ہے وہ اس کو اسی طرح سے thoroughly جو ہے وہ read out کرتا ہے اس میں سے دیکھتا ہے کہ ابھی مزید کوئی errors تو موجود نہیں ہیں اور اگر errors نہیں ہیں تو وہ اسی طرح سے پھر اس کی object file بناتا ہے linker executable file بناتا ہے loader اس کو memory میں place کرتا ہے اور پھر computer اس کو execute کرتا ہے لیکن اگر compiler کو دوبارہ سے پھر کوئی mistakes نظر آگئے ہیں تو اس کو پھر دوبارہ phase 3 میں بھیج دے گا it means آپ کا ایک پروگرام phase 1 سے phase 2 میں اور اگر اس میں mistakes ہیں تو وہ بار بار phase 3 میں جاتا رہے گا جب تک اس میں سے آپ ساری mistakes کو remove جب نے اس میں ساری Bet ateا ہے غور ساریتا ہے أ�ور مل depth ساریتا ہے کسی تو جئ chiar designed دیگل ہو büyük تحسنے جایت بای است طور دوارہ از دی نست چاہلے کشی لن یا بس لاصل ہاں جی اگر ہم اس کو ڈائیگرام سے شو کریں ایکزیکشن پروسس کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ یوزر جو ہے اپنا پروگرام لکھتا ہے اس کو سیف کرتا ہے سورس فائل کی شیپ میں اب وہ جو سورس فائل ہے وہ کمپائلر کے حوالے کی جاتی ہے کمپائلر اس کو ٹرانسٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس میں ایررز نہیں ہے تو لنکر کو مل جاتی ہے لنکر اس کے ساتھ دوسری اوبجیکٹ فائلز کو اٹیج کر کے ایکزیبیوٹیبل فائل کی شیپ دے دیتا ہے اس کے بعد لوڈر اس فائل کو اٹھاتا ہے اور آپ کی میمیری میں جو ہے وہ پلیس کر دیتا ہے اور وہاں سے آپ کا کمپیوٹر اس کو رن گر کے آپ کو سکرین پر آوٹپوٹ دے دیتا ہے لیکن اگر آپ کی کمپائلر کو اس میں مسٹیکس یعنی ایررز نظر آتے ہیں تو وہاں سے پروسس آپ کا رائٹ سائٹ کی طرف موو ہو جاتا ہے کہ اس میں ایرر لسٹ آ جاتی ہے جو کہ یوزر کو شو کی جاتی ہے یوزر اس لسٹ کے مطابق تمام ایررز کو جہاں وہ ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ جو آپ کو پاس ایررز کے ریموو ہونے کے بعد جو آپ کے ریوائز سورس فائل بن دی ہے اس کو دوبارہ سے کمپائلر کے حوالے کیا جاتا اور اس طرح سے آپ کا ایک پروسیجر یہ سرکولیشن میں چلتا رہتا ہے تب تک جب تک آپ کی ایررز ریموو نہیں ہو جاتے اور آپ کا پروگرام پروپلی جو ہے وہ ریڈی نہیں ہو جاتا اگزیکیوشن کے لئے ہاں جی سٹورنٹس ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلا اپنا پروگرام بناتے ہیں تو آپ نے کائنڈی کوشش کرنی ہے کہ جو انسٹرکشنز آپ کو نظر آرہی ہیں ڈائیگرام کی شیپ میں آپ ان کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرول کرنی ہے اپنے سسٹمز پر بہت ایزی ہے بہت لائٹ ویٹ آپ کی اپلیکیشن ہے ہر طرح کی سسٹم پر جو ہے آپ اس کو انسٹرول کر سکتے ہیں اس کا نام ہے دیو سی پلس پلس فریلی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پر سرچ آؤٹ کریں آپ اس کو سٹیٹمنٹ کلکھیں دیو سی پلس پلس فری ڈاؤنلوڈ تو آٹومیٹی آپ کو لنکس مل جائیں گے وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں within 1 & 2 منٹس آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اور ساتھی وہ انسٹرول بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا جیسے ایرو پوائنٹڈ کر رہا ہے یہ آئیکن آپ کا دیکس ٹاپ پر شورٹ کٹ آپ کا کریٹ ہو جائے گا جس کے ذریعہ آپ اسے use کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے یہ devc++ application وینڈو ہے جس کے اندر اپنے پروگرامز آپ نے بنانے بھی ہیں اور execute بھی کروانے ہیں ہاں جس وینڈو میں سب سے پہلے آپ نے file menu پر کلک کرنا ہے file menu میں جا کر آپ next جتنے بھی procedures ہیں یعنی آپ files open بھی کر سکتے ہیں new files بھی بنا سکتے ہیں ان کو save بھی کر سکتے ہیں ساری options آپ کو اس file menu میں ہی نظر آتی ہیں جی students جیسے آپ file menu پر کلک کریں گے اس کے بعد new اور new options سے پھر آپ نے لینی ہے source file source file مطلب آپ new file بنائیں گے جس کے اندر آپ code لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو next process کریں گے تو بہت ہی simple process سے آپ اس کو follow کرتے ہو اس کو create کر سکتے ہیں ہاں جی new آپ کے پاس جو page open ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا blank ہوگا start میں آپ نے kindly کوشش کرنی کہ یہ ایک چھوٹا سا program ہے آپ نے statements as it is ہی اس پر type کرنی ہے میں read out کر دیتی ہیں کہ کیا لکھا ہوئے اس میں جو green color آپ کو نظر آ رہا ہے یہ statement آپ کی سب سے first statement ہے اور اس کو ہم pre-processor directive کہتے ہیں ہم نے c program کے first جو second lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے program کے کتنے parts ہوتے ہیں اور ان parts کو ہم نے ایسی follow کرنا تھا تو basically وہ three parts ہے اگر آپ نے mind کریں اور جو پہلے پہلے آپ پر statement تھی وہ pre-processor directive ہوتی اسے کہا تھا کہ آپ نے ان کو اسی ترتیب میں ہی لکھنا ہے تو pre-processed directive آپ کے لیے اس طرح سے لکھی جاتی ہے hash include اور اس کے بعد آپ پاس brackets اور brackets کے اندر آپ نے لکھنا ہے io stream اب یہاں پہ جو include ہے یہ آپ کا جو ہے وہ keywords ہیں آپ کے predefined اس میں settings ہیں یہ basically آپ ایک instruction دے رہے ہیں compiler کو کہ وہ include کریں شامل کریں کیا چیز شامل کریں io stream io stream basically آپ کی ایک ایسی library file ہے جس میں بہت سارے functions developer نے بنا کر ہمارے لئے رکھ دیئے ہیں ہم نے صرف اس file کا name mention کرنا ہوتا ہے جس file سے ہمیں functions کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کی ایک statement بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے depending on the files آپ نے جتنی files include کرنی ہو شامل کرنی ہو اپنے program میں آپ اتنی hash include اور brackets لگا کر یہ statements لکھ سکتے ہیں لیکن at least یہ one statement آپ کی لازمی program میں شامل ہوگی اس کے بعد second statement using name space std یہ آپ نے as it is ہی لکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے students کے آپ نے دیکھے سارے letters آپ کو small نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں پہ space آپ نے وہاں space بھی mention کرنی ہے hopefully آپ دو سے تین دھوار practice کریں گے تو آپ یہ یاد ہو جائے گا syntax آپ نے اس کو ایسے ہی follow کرنا تو یہ جو statement ہے using name space std یہ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ ایسے use کرتے ہیں ہم next lectures میں define کس کا purpose ہے اس کے بعد آجاتا ہے int main یہ second statement تھی آپ کے program کے اندر جسا ہم کہہ رہے تھے main function کہ آپ نے as it لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں آپ کو دو curly brackets نظر آرہی ہیں opening and closing block ہے آپ اس block کے اندر آپ لکھی ہے c out angle brackets ہیں اس پہ بھی آئیں گے ایک سے زیادہ statements ہو سکتی ہیں اس کے بعد آپ پر second ہے int main یہ آپ second portion ہے آپ اس کے بعد نیچے brackets کے رکھنا ہے اور اگر آپ ایک چیز notice کریں تو آپ statement scan پر semi columns بھی نظر آرہی ہیں جو کہ میں نے بتایا تھے کہ ہم mention نہیں کرتے تو یہ syntax errors میں لائے کرتے ہیں ہاں جی student جب آپ پروگرام لکھ لیں گے تو آپ نے save کرنا ہے save کرنے کے لیے ctrl s بھی پریس کر سکتے ہیں shortcut کی یا آپ file میں جا کے save کے button پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا menu آپ کے سامنے آ جائے گا اس menu window میں آپ name mention کرنا ہے آپ کوشش کرنے name میں space نہ آئے اس کے بعد save کے button پہ کلک کریں گے تو آپ کی file save ہو جائے گی اچھے جی file save ہو جائے گی تو آپ actually آپ نے step اگر آپ یاد کریں تو اب ہم نے procedure دیکھا تھا تو آپ نے file save کی تو source file بن جاتی ہے source file بن گئی تھی تو آپ نے کس کے حوالے کرنا تھا compiler کے compiler کے حوالے کرنے کلیے ہم instruction ایک command دیتے جسے compiler آپ کے program کو اپنے under لے لیتا ہے اور اس کی translation کا process start کر دیتا ہے تو یہاں پہ آپ ایک icon نظر آرہا رہا ہے اوپر window میں آپ اس کو press کر سکتے ہیں یا آپ keyboard سے function کی بھی use کر سکتے ہیں F9 compiler کام شروع ہو جائے گا وہ آپ کی statements کو translate کرنا شروع کر دے گا اچھا translation جو compiler جو کر رہا ہوتا ہے وہ background میں ہوتی ہے آپ screen پہ transition ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہے لیکن جو transition کر لیتا ہے اگر آپ کے program میں errors ہوں گے تو وہ نیچے آپ کو ایک چھوٹے سے menu میں آپ دکھاتا ہے کہ آپ program میں کتنے errors ہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے program میں کوئی error نہیں ہے تو show کر رہا ہے errors 0 اگر آپ errors ہوں گے تو یہ number of errors بھی آئیں گے آپ کے program lines highlight ہونے شروع ہو جائیں گی فلا فلا line میں یا فلا فلا آپ کی statement میں mistakes موجود ہیں تو جب errors نہ ہو تو اگلا step ہم نیچے وہ ہمارے ایک ہی command کے اندر آتے ہیں جس کو run کہتے ہیں آپ یہ button run کا icon click کر سکتے ہیں یا آپ keyboard سے ہماری function key f10 اس کو پرس کر بھی execute کر سکتے ہیں سب سے پہلے load linker آپ other files object files link up کرتا ہے اور loader پروسیسر یا cpu ہے وہ اس کو execute کرنا شروع کرتا ہے تو آپ کے پاس black screen آتی students یہ black screen ہوتی ہے یہ command prompt کہلاتی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پاس دو طرح interface ہوتے ہیں ایک آپ پاس command line اور دوسرا user یا graphical user interface ہے یہ آپ کے پاس command line interface ہے اور screen console console کہتے ہیں تو basically ہماری جو output آئے گی وہ آپ کی command line میں یعنی آپ console میں نظر آئے گی تو جو statement ہم نے blue لکھی تھی welcome to c plus program وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یعنی ہم نے اسے کہا آپ کو ایک message display کروانا ہے اور اس نے ایک سکرین سمجھ آگیا ہوگا میں کوشش کی ہے diagrams کی مدد سے آپ کو explain کرنے کی آپ اس کو ریپیٹیٹلی ویو کر کے اپنے جو steps ان کو فالو کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ پہلا program بنا لیں بہت easy ہے اور آپ لازمی اس کو try کرنا ہے باقی کوئی issue ہوتا آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ